آج پھر انٹر بینک مارکٹ میں دالر تیس روپے مہنگا ہوا روپے کے مقابل میں دالر کی مسلسل انچی اڈان سے روپے ایک مرتبہ پھر ہرکا ہونا شروع ہوا انٹر بینک میں دالر مزید تیس پیسے مہنگا ہو گیا ہیلکم دوستو میں یوٹیوب چینل جی نیوز میں یہاں آپ کو ملتی ہے ہر قبر سب سے پہلے تو پلیس چینل کو ضرور سسکرائب کریں تفصیلات کے مطابق ملک میں ہجانی کیفیت کے باعث امریکی کرنسی ایک مرتبہ پھر مسلسل پرواز کرتی دکھائی دے رہی ہے جبکہ انٹر بینک میں دالر کی قدر میں مزید تیس پیسے اضافہ دکھا گیا جس کے بعد مارکٹ میں ایک امریکی ڈالر ایک سو اٹھاؤن اشاریہ اناسی پیسے کی نئی بلانتری سطح پر پہنچا دوسری طرف اوپن مارکٹ میں امریکی کرنسی قدر مستحق کم رہی جس کے بعد مارکٹ میں ڈالر ایک سو اینسٹھ اشاریہ سیونٹی فائس پیسے پر پہنچا جبکہ معاشی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ حکومتی معاشی پولیسی پر سختی سے عمل پیرا ہونا تک ڈالر کی اثرات یوں ہی برکراہ رہیں گے جبکہ آئی ایم ایف سے ملنے والا پیکس سخت شرائط کے سباب معاشیت پر باری اثر پڑے گا جس سے نمٹنے کے لیے حکومت کو تمام سٹیک ہولڈر کے ساتھ ان کو ساتھ لے کر چلنے کی ضرورت ہے ادھو سٹوک مارکٹ میں کاروبار آخری روز مندی دیکھی گئی ہیسٹس مارکٹ میں سو اینڈیکس میں دو سو دو پوین کی تنزلی رکار کی گئی جس کے بعد پاکستانی سٹوک مارکٹ کا سو اینڈیکس تیتی ہزار چھے سو بہتر کی سطح پر پہنچا دوستو ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیس ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور ہمارے چینل جی نیوز کو بھی ضرور سسکرائب کریں تاکہ میری ہر آنے والی نیو ویڈیو کی اپ ڈیٹس آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں تاکہ میری ہر آنے والی نیوز کو بھی ضرور لائک کریں